بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے کون سی ڈش لگوائیں اور کون سی نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو سب سے پہلے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کون سی ڈش لگوانی چاہیے اور کون سی نہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایشیا سیڈ کی تو ایشیا سیڈ کیا ہے اور کس طرف لگتی ہے اس کا رخ بھی بتاؤں گا آپ کو اس کا رخ جو ہوتا ہے ایشیا سیڈ جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے اس طرف ہم اس کو لگاتے ہیں تو ایشیا سیڈ پہ انڈین چینل بھی آ سکتے ہیں اور دبائی کی سیٹلائٹ ہے ایشیا سیڈ وان زیرو فائف ایسٹ تو انس ایس سکس پچانوے ایس بھی اس طرف آتی ہے تو دو فوٹ کی دش جو ہم اگر لگاتے ہیں فار زیمپل وہ دو فوٹ لگوائیں یا چار فوٹ لگوائیں یا پانچ فوٹ آج کل ہر کوئی ڈبل مینڈ ہوئی اس کو انفرمیٹرک ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے ایشیا سیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں دو فوٹ کی دش کے بارے میں اگر ہم دو فوٹ کی دش لگاتے ہیں ایشیا سیڈ کے طرف تو صرف انڈین چینل ہی ہم دیکھ سکیں گے تو اس پہ ہم یہ دو فوٹ کے طوے پر ہم یہ صرف یہ والی ایلن بھی لگاتے ہیں کے یو بینڈ انڈین چینل دیکھنے کے لیے تو انڈین چینل اس پہ آتے ہیں دو فوٹ کی چینل آپ صرف اس پہ دیکھ سکتے ہیں اور رہی بات پاکستانی چینل کی اگر آپ نے پاکستانی چینل دیکھنے ہیں صرف اے آر وائے اے آر وائے اور اے آر وائے ڈیجیٹل اور اے آر وائے نیوز تو تو یہ آپ چار فوٹ کا طوے ایشیا سیڈ پہ لگا سکتے ہیں چار فوٹ طوے پہ ہی آپ چھوٹی ایلن بھی بھی پتری کے سال لگا سکتے ہیں اور پتری کے سال لگا کے یہ آپ کی کی یو بینڈ ایلن بھی اس کے اوپر لگ جائے انڈین چینل لائیں گے اور یہ بڑی ایلن بھی جو ہے سی بینڈ کی یہ آپ بڑے طوے پہ پلیٹ کے اندر لگتی ہے یہ یہ پلیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایسے لگے گی تو اس کے سال پتری علاقے کے یو بینڈ ایلن بھی لگ جائے گی تو یہ آپ اے آر وائے کی نیوز چینل دبائی کی سیٹلائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اے آر وائے نیوز کے چینل اور اے آر وائے ڈرامو والے چینل تو سال میں کوئی پاکستانی لوکل فلم والے چینل ہیں اور انڈیا کے یہ آپ کا سیٹ اپ تقریباً دو سو چینل کا ہوگا یہ محبت ہر کسی نے ایک طوے لگایا ہوئے ہر کسی نے تو زیادہ تر آپ کو ایک طوے کی ڈیش آپ کو نظر آئے گی تو کنیوں نے بعض لوگوں نے دو طوے لگائی ہوئے ہیں وہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بانوے نیوز جیو نیوز بلکہ چینل پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے جو چینل دیکھنے آپ اس لیے ہاتھ سے ڈیش لگا سکتے ہیں تو جو پاک سیٹ ہے وہ پاک سیٹ پہ صرف ایک ایلن بھی لگتی ہے اس طرف اس کی ڈریکشن جو ہے وہ جہاں پہ سورج گروب ہوتا ہے اس طرف لگے گی تو وہ چینل آپ کو ملیں گے جیو نیوز دنیا نیوز بانوے نیوز ایکسپریس نیوز سٹی فورٹی ٹو یوکے فورٹی فور اور یہ چینل مدنی چینل وغیرہ اور پی ٹی سپورٹس بھی اس طرف ہے اور اے سپورٹس ایچ ڈی بھی اس طرف ہے تو میچ کے لیے چینل اس طرف ہیں تو میں ریفر کروں گا کہ آپ پاک سیٹ پہ ایک تبہ ضرور لگویں اور ایک چار فٹ کا پیش سیٹ پہ لگا لیں دو تبہ کا سیٹ اپ آپ کا جو ہے وہ اچھا رہے گا اور چار فٹ کا اس طرف لگائیں اور ساڑھے چار فٹ کا بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جتنے آپ کے پیس آپ کی جے بھی جازت دیتی ہے پیسوں کے اتنے ہی آپ تبہ لگا سکتے ہیں سیٹل ایٹ آپ جونسی مرجی لگا لیں چاہے دس لگا لیں تو اس لیے میں ریکمند کروں گا کہ چار فٹ کا تبہ آپ ایشہ سیٹ پہ لگائیں دو ایل این بی کے ساتھ ایک چھوٹی اور ایک بری اور پاک سیڈ پہ اس طرف آپ لگے گی اس پہ آپ ایک ہی ایل این بھی لگائیں لیکن ٹاور فلٹر والی لگائیں اس طرف آپ ساڑھے چار فٹ یا پانچ فٹ لگائیں اور ٹاور فلٹر والی ہی ایل این بھی لگائیں تو یہ آپ کے تین سیٹل ایٹ پہ آپ کے چینل جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی اے پلاس بھی ڈراموالا ہیدھر آتا ہے اور ہم ٹی ویز ایدھر نہیں آئے گا کیونکہ اس کے بارے میں وہ ریسیور جو ہے وہ خالی چھے ساڑھے پانچ چھے زار کا ریسیور ہے تو یہ سیٹل ایٹ کے بارے میں میں آپ کو آ جگائی دے رہا ہوں تو جو سنگل تبہ چار فٹ کا وہ آپ کا تقریبا پانچ زار ساڑھے پانچ زار کا سیٹ آپ کو مجھے گا لیکن ڈبل تبہ کے ساتھ آپ کو تقریبا ساڑھے آٹھ نو زار کا پڑے گا تو کوشش کریں کہ جیسے کہ آپ کو میں نے بہلے بتایا تھا یہ ڈیزی ہے ایک سے زیادہ ایلن بیز ہوں تو یہ بھی لگتا ہے تو یہ بھی اگر دو یا تین ایلن بیز لگانی ہے تو یہ بھی آپ کو خریدنا پڑے گا تو یہ ریسیور ہے ایف ون ایف ٹو والا عموماً ایک طوے کے ساتھ یہ چل جاتا ہے ایف ون ایف ٹو لیکن زیادہ اگر سیٹلائٹ دیکھنی ہو تو پھر کوشش کریں کہ تھوڑا سار ریسیور اچھا لے لیں پندنہ جیزو چھے والا تو یہ والا ہے کوئی بھی کمپنی ہو سکتا ہے نیو سیٹ ہے یہ کوئی بھی ایکو لنک لے لیں کوئی بھی لیں لیکن پندنہ جیزو چھے سوٹیٹ ہو تو اس کا میں آپ کو نیچ ویڈیو میں ایک اور پندنہ پڈاو چھے والے ریسیور کا فرق بھی بتاؤں گا کیا ہے اس میں اور کیسے یہ ٹیون ہوتے ہیں تو اس کا یہ آپ کو فرق بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے آپ کو پتا چلے کہ یہ پندنہ چھے ہیں ایک ہوتو ہے اجازہ شک اللہ حافظ